دیکھئے اطاعت کے دو پہلو ہیں انفرادی اور اجتماعی ملی برات کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی کوئی بہت ارگنائز سوسائٹی ہے، سٹیٹ کا کنسپٹ ہے اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود ہے آتی کوئی بڑی پرمیٹر سے سوسائٹی ہے، آرگنائز سٹیٹ نہیں ہے تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے ان ویریس پروپورشنز، لیکن پہلے ان کو آئیڈنٹیفائی کیجئے اس سے میری مراد کیا ہے؟ ایک وہ اللہ کی طاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے چاہے بھوک آجائے، فاقہ آجائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، ایک کر سکتا ہے ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے کتنا ہی سنسیر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ایک ریاست ہے، اگر نائی سٹیٹ ہے، اس کا لاؤ ہے آپ اس میں رہ رہے ہیں تو کوئی قانون چلے گا، آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خاصتہ زنا کرے تو آپ اسے نجم نہیں کر سکتے چاہے آپ کا بیٹا ہے آپ کا اپنا بیٹا، اپنی بیٹی چوری کر لے آپ ہاتھ نہیں کر سکتے ہیں اور مجھے یاد آ رہا ہے لَوْاَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا میں بھی مفروض ہے کہتا ہوں آپ نے ناپ کاٹ سکتے ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہیں ایک سٹیٹ ہے آپ اس کے سیڈیزن ہیں آپ اس کے کونسٹیٹیوشن کے لائل ہیں فیتفل ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا تھا ارگنائز سوسائٹی سٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے ٹرائبل ہیں وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے قانون کم سے کم ہوتے ہیں نظم کم سے کم ہوتا ہے سسٹم جو ہے اس کی گریفت کم سے کم ہوتی اب دیکھئے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں ایک انتہائی خوش بختی کی انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب دین خائم ہے نظام ہے یہ دین کا حکومت ہے یہ اللہ کی وہاں جا کر انسان کتنا how at ease he will feel low friction وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے ماحول بھی سازگار ہے پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں اور یو ویجیول سب کچھ ہے انتہائی خوش قسمتی most fortunate کہ ایک انسان ایسے ماحول میں لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے نماز وہ پڑھ سکتا ہے روزہ رکھ سکتا ہے کوئی نہیں روکتا اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجے نماز اور روزہ امریکہ میں کر لیجے بھارت میں کر لیجے کوئی جو روکتا ہے لو ہے لیکن باقی ویرنگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا پچھتر فیصد اسی فیصد پچاس فیصد ساٹھ فیصد وہ باطل کے قبطے میں تو وہ بھی تو پچاس فیصد ساٹھ فیصد کافی رہے اسی پارٹ اینڈ پارسل اوہ دیتا ہے اسی سسٹم قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں من لم یحکم بمانزر اللہ فاولائکا ہم الكافرون ومن لم یحکم بمانزر اللہ فاولائکا ہم الفاسقون ومن لم یحکم بمانزر اللہ فاولائکا ہم الظالمون وہی ظالم ہیں اور ظالم سے مراد مشرک انہ الشرق اللہ ظلم العظیم وہی کافر ہیں وہ تو سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی مجھے بتاتا سا ہی اور کافری کیا ہے وہ کہتے کسے وہی تو فاسق ہیں نہ ہنجار ہیں باغی ہیں ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گریفت ہے اس درجہ میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس باغل میں رہ رہا ہے ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کی برخص ہو جاتے ہیں اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج آج I want to hammer it اگر آپ صلافتِ راشتہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے ہیں most fortunate most easy دین قائم ہے اللہ کے حکام جاری ہیں سارا نظام وہی ہے the whole state craft وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے آپ ایک citizen ہیں آپ کے لئے تقرب بن نوافل کے درجے کھلے گی فرض تو پورے ہیں یہاں نفل نماز پڑھئے نفل علم حاصل کیجے نفل روزے رکھتے چلے جائیے نفلی چلے کیجے جو چاہتا ہوں کیجے تقرب بن نوافل اور اس تقرب بن نوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے حدیث قدسی اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو یہ نہ سمجھئے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے حدیث صحیح اندہ کل المحدثین اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا اللہ پاؤں بنتا ہے آپ کا اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی اللہ کان بنتا ہے یہ بہت اونچی بات ہے بہت اونچی بات ہے بہت اونچی بات ہے لیکن یہ تقرب النوافل کا درجہ کہاں آئے گا جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے پہلا فرض تن من دن اس نظام کو بدلنے کے لئے لگا دینا اگر یہ نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے مو پر دے ماری جائے گی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علا وجل بصیرت کہہ رہا ہوں میری پوری زندگی کے متعلقہ نچوڑھے نماز مو پر دے ماری جائے گی روزے مو پر دے ماری جائے you reconcile yourself to that system جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا پہلا فرض یہ تن من دن you cannot reconcile with that system you cannot accept that system اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا اس میں اچھی جائداد بنانا اس میں پیسہ جمع کرنا اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایڈوکیشن جاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں سب کا سب حرام مطلقا حرام پہلا کام یہ ہے اپنی جان اپنا مال اپنا تن اپنا دن سب اللہ کے دین کے لئے خرچ کرو subsistence level کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لئے جو ناغذیر ہے that is allowed nothing more this is the point crucial point اب ہمارے سامنے عدیثیں ہوتی ہیں اور سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جبکہ دین قائم ہو چکا تھا تو اس کانٹیکش میں باتیں ہو رہی ہیں نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے اور اگر فضر کے بعد بیٹھے رہے مسلے پر اور دو رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا موچا سوا یہ ساری بات ہے all these things become absolutely irrelevant the deciding factor is دین ظالب ہے ٹھیک ہے چلو نوافی کی طرف قرآت کی طرف چلو جتنا آگے سے آگے یتقربو علی العبد بن نوافی ورنہ تقرب الفرائض پہلے فرض کرنے میں اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد ہے now please note this world جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع انوان ہے your struggle against that system لہذا انما المومنون جتنا پھل سکیں جتنا پھول سکیں جتنی جڑیں گہری جما سکیں جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر مر سکیں جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیت ہیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں اچھا کوئی تھوڑا سا دین کا کام بھی آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں مفتازیوں کے اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں they have to deceive themselves ڈاکو لوگ لہات صفاق یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے ہمارے معاشرے میں جو بستہ بستہ بے کے گھنڈے ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی نیکی کا پن کا خیر کا کھاتا ہوتا ہے کسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے اصل شئے یہ ہے کس ماحول میں رہ رہے ہیں بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے کوئی اتراز نہیں اچھے سے اچھا کھاتے قُل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج العبادہ و قیبات من الرسط خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں آپ حلال ذریعے سے کوا رہے ہیں آپ بہت اچھا کھائیے بہت اچھا پہنیے بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو لیکن پلیس نورتی کانٹیکسٹ دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکاة ہم دیں گے لیکن زکاة ریاست کو نہیں دیں گے اپنے طور پر خرچ کریں گے حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں دو فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں جیش اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں جائے حضور نے تیار کیا تھا پھر جو مرتضی ہو گئے ہیں کسی اور کو نبی مان لیا ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکاة کا بھی انکار نہیں کر رہے ہیں صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ ذرا مسلحت کا تغاظہ یہ ہے کہ مجھنر نہیں کی جائے انہوں نے بڑے پیارے الفاظ تھے کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکاة کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اوٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب ہی میں قتال کروں گا اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اسلام میں آ کر تم لرم ہو گئے یہ ڈاٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو نضی اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح جان لیجئے کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار دوں یہ ہے اصل شئے دین کا سارا سپرچر ہی بالکل ویورس ہو جاتا دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں حقوق والدین بھی تو ہے آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے یہ حقوق کے والدین ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماباپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے وہ تو فینیٹکس تھے نا پاگل تھے نا مدینے کے منافقین نے انہیں صفحہ کہا تھا بے وقوف لوگ ہیں یہ اَنُو مِنُوا کَمَا آمَنَا صفحہ یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور ہے اچھا کھائیں اچھا پہنیں نوافل ہے نوافل پر نوافل ہے جتنی ترقی کیجئے دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے سارے میدان کھلیں علم میں پروفیشن میں کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہیں کیجئے دین غالب نہیں ہے اور آپ خود پچاس فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد نوے فیصد کافر ہیں اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے جس میں کفر کا نظام ہے تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے مدد حاصل کرو نماز سے کس کام کے لیے مدد حاصل کرو نماز اس کے لیے سب سروینٹ ہے اس کے لیے مدد ہے روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے اس لیے تیسوے رکو میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے حقام میں چوبیسوے رکو میں قطع شروع ہو گیا قاتلوا فی صمی اللہ اللہ ذینا یقاتلو لکو اور عرب جو ہیں وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے خود تو رکھتے ہی نہیں تھے چونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں غارت گری میں جنگوں میں اور گھوڑا ہے نازت مزاج پیاس برداشت نہیں کر سکتا بھوپ برداشت نہیں کر سکتا چاہیے تھا انہیں گھوڑا لہذا گھوڑے کو آدھی بناتے تھے دھوپ کا پیاس کا بھوپ کا تاکہ ایسا نہ ہو کہ مار کے کا وقت اور گھوڑے صاحب جواب دیئے بٹھے ہوں تو سوار کیا کرے گا تو سامہ یسوم اور بھی زبان میں گھوڑے کے لئے تھا انسانوں کے لئے تھا ہی نہیں یہ تو مدینہ میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کے روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے مسلمانوں سے کہا حشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ چھوڑ دیجئے اس بات کو لمبی ہو جائے گی یہ ساری چیزیں اصل میں ہیں اس مقصد کے اب دیکھئے کہ ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر آئی ہو میں اس سے زیادہ مکر نہیں سکتا ملی ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے حساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل کر دیں اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو تیس تیس برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور تس سے بس نہیں ہوتے زمی جنبد نجنبد گل محمد ان کا وہی کونسپ تھے اس لیے کہ یہ کونسپ چودہ سو برس میں جا کر مکمل مختہ ہو تیس برس تھے خلافت راشتہ کے اس کے بعد دون فال کونسپ سٹارٹ چینجنگ دین مذہب بنتا چلا گیا سارا ایمفیسز نماز روز حج عبادت پر ہو گیا دین کا تصوری ختم اور پھر ہم پر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے فونگر ہو گئے کہ ملہ کو ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہئے جو ہماری حکمرانوں کو انگریزوں کو پریشانی کا مجیب بن جائے قدغن نہیں ہے لہذا ملہ کو ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد یہ concept اتنے پختہ ہو چکے ہیں رسومات رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی اتلقین وزالی نہ رہی نماز و روز و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں نمازیں میں روزے بھی ہیں ترابی بھی ہم نے پڑھی ہے اب موسم آرہ عید العظا بھی ہوگی قربانی بھی ہوگی حج کے لیے بھی جائیں گے لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا تیس لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے کے آتے ان پر کوئی اثر ہوتا ہے جیسے گئے ویسے آئے الٹا یہ کہ یہ اور confidence لے آئے کہ پچھلے سارے گھر معاف ہو گئے اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے اور میں اپنا تیس سال کا تیر باپ کو بتا رہا ہوں اصل اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا جائے گا لیکن نہیں تو جو بھی ہے وہ ہے اب میں ایک عاملی سوال کہہ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں میں شراب نہیں پیتا میں سور نہیں کھاتا چلو میں نے اپنا ایکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ ایکاؤنٹ رکھا ہوا ہے میں کوئی سود نہیں لیا نہ سود لینا چاہتا ہوں کیا کروں اکیلا چنہ پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے تو میں تو رہا پھر چالیس فیصد پچانس فیصد ساٹھ فیصد ساٹھ فیصد کافر کا تو اشتی مخرج مجھلی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں حضور نے فرما ایک وقت آئے گا تو بڑا فتنہ ہوگا حضرت علی فرماتے میں نے فورنرز کیا مل مخرج منہ اے اللہ کے رسول یہ بتائی اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگی یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا کیوں ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کجھر سے آئے گا کچھ نہیں نکلنے کا راستہ بتائی بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بزیادہ پیاری ہے کہ اصل بھی حضرت ہمارے بعد تمہاری عمت کا چاہ بنے گا تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ہیں مل مخرج منہ یا جبرائیل تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے تو اب آپ بھی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ جاؤ آلہ کتاب اللہ وہ پوری حدیث پھر وہی ہے کتاب اللہ فی خبر اس کا مخرج کیا ہے یہ ہے اصل میں میرے را اگر تو یہ بات سمجھ میں آگئی اس کے لئے تصور سمجھ لیجئے ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے آپ نے روضہ توڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا کیا کروں جڑتو نہیں سکتا لیکن اس کا کفارہ دے دیا کفارہ ہے پس ہم کھائی تھی یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے غلط کھا بیٹھ توڑو کفارہ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات رکھا ہوں مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں کسی کو ہندوستان میں امریکہ میں کیا ہے کسی کو پاکستان میں کیا ہے کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی برزی سے کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے لیکن اب ہے کہیں ہے کیا کرے کوئی کفارہ ہونا چاہیے کوئی مخرج بس یہی کفارہ ہے پھر نوٹ کر لیجے اس ماحول سے سوائے سبسسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو اور اس سبسسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے جو انرجی کریئٹ ہوئی ہے اس کا میکسیمم اس جہاد میں سرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو تمہاری یہ جد و جہد تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اس کا معذرت اللہ ربکم معذرت پیش کر سکو گے اللہ اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ سکنسائل نہیں کیا اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جاہداد بنائی اے اللہ میں کوئی دولت یہ لگا دیا میں نے ان کی دنیا سے بٹھ کر ان کی آخمت کی فکر کی نہیں کر سکا آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بیبس ہوں حضرت نو بھی تو بیبس تھے کیا کر جائے لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسلی یشن ہے کمپیٹی بیلیٹی ہے اس کو آپ نے اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں you are doomed everything will be multiplied by a big zero and will become a zero یہ ہے جو میں سمجھا اس کا نام ہے جہاد constant friction constant struggle جان مال انہ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ ربی رہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اب وہ آیت آئی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ بھی گئی جہاد کی محبت اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اس کے راہ میں جہاد کی محبت یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر ایک پڑھنے میں ڈال لو اور آٹھ محبتیں دوسرے پڑھنے میں ڈال لو باپ کی محبت بیٹے کی محبت بھائی کی محبت بیوی کی محبت اور رشتہ داروں کی محبت جائدات کی محبت کاروبار کی محبت مال کی محبت ایٹ تری قل انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفت موہا وطجارت تخشون کسادہا ومساکن تردونہا آٹھ محبت ادر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اگر یہ آٹھ محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے اس کے رسول کی محبت سے اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے حتی یاتی اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اللہ ایت ناہنجاروں کو بلکل ہدایت نہیں دیتا تمہارے دلوں میں تمبال کی محبت ہے جائدات کی محبت ہے بیویوں کی محبت ہے اور کہیں نام لکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے کیا ملے گا دلقت بچے کے آر آید تصویح مسلح یہ ساری گدری جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کلدے پر ہے کس کام آئے گا یہ ہے تو سب کچھ ہے یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جدو جوت کیسے ہو کس طرح کی جائے طریق کار کیا ہو اس میں اس فقط نہیں جانا چاہتا یہ کوئی ایشو ہے یہ ایشو کلیر ہو جائے تو پھر آدمی خود تراش کرے گا اب تو وہ خود تراش کرنی پیٹ کھانے کو مانتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے کہیں کوئی نہیں کہ یہ کام ضرور کر پیٹ کھانے کو مانتا رہے جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے اور یہ فرض ہے یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے یہ نوافل نہیں ہے نوافل تو اگر دین کا باہول دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں میں ظالم شمار ہو رہا ہوں میں فاسق شمار ہو رہا ہوں ہمارے ہاتھ تمہاری کوئی حیثیت ریکنائز ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تر مندھل لگا دو قائم ہو نہ ہو جائے تو کیا کہنے